ان ائر بٹس کے پروز کم ہیں اور کونز زیادہ ہیں جیسے کامل موڈ میں ساونڈ کالیٹی بلکل ایکولائز نہیں ہے آپ انجوائی نہیں کریں گے یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں جین سیونڈ بٹس کا جو انہوں نے نیا منجن باتا ہے بس یہ مارکٹنگ ٹیکنیک ہے لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لئے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں خیریت سے ہیں میرا نام شرجل ہے سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اگر آپ رونین کی کوئی پروڈکٹ پرچیس کرنے جاتے ہیں تو آپ کو آف لائن مارکٹ سے پرچیس کرنا ہے یہ میری بات آپ نوٹ کیجئے گا آف لائن مارکٹ سے پرچیس کرنا مست ہے آپ آن لائن آرڈر مت کیجئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ آف لائن مارکٹ یعنی ان کی شاپ پر ڈائریک جا کے یا ان کے آوٹلیٹ پر ڈائریک جا کے پرچیس کرتے ہیں جیسے ایک ان کا آوٹلیٹ سٹار سٹی مال پہ ہے اور ایک شرف آباد پہ اگر آپ وہاں جا کے پرچیس کریں گے تو وہ آپ کی پروڈکٹ کو اوپن کر کے ایک سٹکر لگائیں گے جس پہ وہ آپ کو ہینڈ ٹو ہینڈ اگر وہ سٹکر لگا ہوگا تو سیون ڈسک کی آپ کو ہینڈ ٹو ہینڈ وارنٹی ملتی ہے یعنی پلیسمنٹ وارنٹی آپ کو ملتی ہے خودانا خاصتا آپ کی پروڈکٹ میں ڈیفالٹ ہے تو وہ واپس آپ کو ہینڈ ٹو ہینڈ ہو جائیں گے آج میں ایک بار پھر رونین کا پروڈکٹ لکھایا ہوں لیکن اس بار جو رونین کا پروڈکٹ لکھایا ہوں رونین آر سیون زیرو بند زیرو میں جس میں این سی پلس این سی کا اپشن ہے اس کا ڈیزائن لینگویج کی بڑی بات کی گئی ہے ان ایر بٹس کے پروز کم ہیں اور کونز زیادہ ہیں جیسے ان کا مین ہائلیٹنگ فیشور نے لکھا ہے فلاولیس کالنگ ایکسپیرینس تو فلاولیس کالنگ ایکسپیرینس کیسا ہے ظاہر اگر این سی اچھا کام کرتا ہوگا یعنی انوائرمنٹل نوائز کینسلیشن کال کرتے ہوئے آپ کی نوائز کینسل ہو رہی ہے تو کتنی اچھی آپ کی آواز آ رہی ہے تو آئیے ہم اس کا این سی ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا این سی کالنگ کرتے ہوئے کیسا کام کرتا ہے اس پر کال کر رہا ہوں اور فون کے انٹرنل مائٹ سے کر رہا ہوں اور آپ کو جو آواز آ رہی ہے ظاہرہ روڈ پر ہوں کافی شور ہے یہاں پہ اور جو ہے ہوا بھی چل لیے کافی شور ہو رہا ہے چھیک ہے نا اب میں اس فون کو کنیکٹ کروں گا رونین 7010 سے تو میں اس سے کنیکٹر کیاپٹر آواز سناتا ہوں Thank you very much آپ سوال جو آپ کو آواز آ رہی ہیں رونین کے 7010 کے مائٹ سے آ رہی ہیں اس کے این سے کیسا کام کرنا ہے آپ کو مائٹ سے کنیکٹر آ رہی ہیں لیٹوٹس سے ہی لیٹوٹس کا استعمال ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے ان سے صحیح کام کر رہا ہے آپ سن کے کہیں لیکن دوز پر ہوں کافی شور ہو رہا ہے تو آپ بہتا ہے جو جو ذکا سکتے ہیں ان ایر برٹس کو جو دیکھ کے میں نے پسند کیا وہ اس کا ڈیجیٹل ڈسپلی تھا ڈیجیٹل ڈسپلی بہت ہی زبردست لگتا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں ایک بڑا ایک پریمیم سفیر ہوتا ہے اس کے ڈیجیٹل ڈسپلی کی سب سے اچھی بات یہ کہ آپ کو لیفٹ اور رائٹ ایر برٹ کا بھی آپ کو چارجنگ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے یعنی دونوں سیٹ کی چارجنگ اس میں نظر آتی ہے یہ ایک اچھی انویشن ہے ان ایر برٹس میں آپ کو تین موڈ ملیں گے یعنی پہلا موڈ ہوگا ان سی پھر دوسرا موڈ ہے ٹرانسپرنسی اور تیسرا نومل موڈ آپ لیفٹ پہ کلک کر کے رکھیں گے یعنی لیفٹ ایر بٹ کے رونین جہاں برینڈنگ کی ہے اس پہ آپ فنگر رکھیں گے تین سیکنڈ تک تو تین سیکنڈ کے اندر آپ کو آواز آئے گی پہلے اے این سی آن یعنی ایکٹیف نوائنس کینسلیشن آپ کی آن ہوگی اس کے بعد اگر آپ دوبارہ تین سیکنڈ تک اسے پریس کر کے رکھیں گے تو ٹرانسپرنسی موڈ کے آواز آگی یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ کو باہر کا شور بھی سنائی دے گا اور آپ میوزی بھی انجوائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد تین سیکنڈ مزید اگر آپ اسے پریس کر کے رکھتے ہیں تو آپ کو نومل موڈ میں آ جائیں گے نومل موڈ میں ساونڈ کالٹی بالکل ایکولائز نہیں ہے آپ انجوائی نہیں کریں گے یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں تو این سی میں سنیں گے تو آپ کو کالٹی اچھی ملے گی اب جہاں تک بیٹری کی بات ہے تو بیٹری ٹائمنگ اس کی این سی موڈ میں تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کنٹینیو اگر آپ یوز کرتے ہیں تو پانچ سے چھ گھنٹے آپ کو یہ دے گا جو کہ کافی سوٹیبل ہے لیکن اگر آپ این سی آر نہیں کرتے اور ویسے ساونڈ شنتے کالنگ کرتے تو ساتھ سے آٹھ گھنٹے آپ کے نکل جائیں گے دس گھنٹے بھی نکا سکتے اس کا این سی پرانے والے یعنی پہلے والے این سی سے سمجھے کہ 60% بہتر ہے لیکن اگر آپ اسے برینڈڈ سیمسنگ کے یا اگر کسی اور برینڈ کے جو انٹلیشل برینڈ ہے اسے کمپیر کرتے تو اس کا کوئی مقابلہ لیے لیکن لوکل برینڈ میں اس کا این سی اچھا کام کر رہا ہے پہلے ایک مقابلے میں رونین جین سیون برٹس کا جو انہوں نے نیا منجن باتا ہے اس جین سیون برٹس میں کچھ خاص نہیں ہے سارے پرانے آپشنز ہیں بس یہ مارکٹنگ ٹیکنیک ہے لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لئے سارے آپشنز وہی ہیں جو پرانے والوں میں صرف اور صرف اگر ان ایر برٹس کو دیکھا جائے تو اس میں انہوں نے لکس کو اچھا کر دیا ہے اس کی بل کالٹی اچھی کر دیئے ورنہ کی ساؤنڈ کالٹی اگر آپ سنتے ہیں تو بہت ہی ایوریس ساؤنڈ کرتی ہے اس کو سیئی ایکیورائز نہیں کیا ہوا اس کی بیس جو ہے وہ اتنی بھدی آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ کالٹی کا ہم ساؤنڈ استعمال کریں ان ایر برٹس کو اگر آپ کان میں لگا کے دو تین گھنٹے تک سنتے ہیں تو ان کا کمفرٹ لیول بہت اچھا ہے اگر آپ ان ایر برٹس کا کسی اور ایر برٹس کے ساتھ کمپیرزن دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں اگر آپ نے اس ریویو سے کچھ گین کیا ہو کچھ انفرمیشن ملی ہو آپ کو فائدہ ہوا ہو تو اس ریویو کو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ